اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد اسلام علیکم ڈیر کینیڈیٹس ایم یور منٹور محمد فیزان فرام ایجو سمارٹ دا بیسٹ فورشیز اکیڈمی اور ہمارا جو آج کا لیکچر ہے this is about interview and AFNS کے انٹرویو میں کون سی چیزیں آپ کو پوچھی جائیں گی کون سی چیزیں اکاڈیمک سے آپ کو پوچھی جائیں گی like بیالوجی سے chemistry سے یا systems ہیں یا کوئی general چیزیں آپ سے پوچھی جائیں گی آج میں وہ آپ کو discuss کرواؤں گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو پہلے جو لیکچر ملے ہیں like introduction پہ ملا ہے sports پہ ملا ہے hobbies پہ ملا ہے وہ سارے آپ نے کر لیے ہوں گے one by one and جو لڑکیاں ہمارے اس گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں like more interview دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ بھی میں گروپ میں بتا چکا ہوں ھونکہ 500 اس کی فیہ کو پہ کر کے آپ کو ہمارے اس سیشن کو جائن کر سکتے ہو اور سیشن کو جائن کرنے کے بعد one to one conversation as well آپ کا موک interview لے لیا جائے گا یہ ہماری چھوٹی سے policy بھی تھوڑی سی فیز ہے باقی اگر آپ preparation کرنا چاہتے ہو میں نے وائس کی تھی کہ میرے یہ جو seven lectures ہوں گے interview پہ جو بھی بچی یہ lectures لے لے گی ان کو follow کر لے گی کوئی Michael آل اس کا interview فیل نہیں کر سکتا یہ میری guarantee ہوگی اوکے تو screen share کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا youtube پہ lecture upload ہو رہے ہیں آپ دیکھتے نہیں آپ follow نہیں کرتے youtube پہ جو مسئلہ آپ کو آپ youtube پہ lecture میرے دیکھتے نہیں follow نہیں کرتے مجھے youtube پہ اچھے سے that is why آکے مجھے پھر آپ کہتے ہو sir آپ youtube پہ lecture نہیں دیتے جا کے چیک کریں میں youtube پہ lecture دیا ہویا ادھر آکے سو آج کا جو ہمارا lecture ہے this is lecture number four ایف نس انٹرویو لیکچر نمبر four مجھے پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کو lecture slides نظر آ رہی ہیں کیا آپ lectures کی slides نظر آ رہی ہیں yes okay good دوسری جو meeting والی ہیں کیونکہ دو meetings میں arrange کرتا ہوں ڈیلی بیس پہ لڑکیاں تاکہ مکمل آ جائیں آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں جدھر میری picture آ رہی ہے yes no میں جواب دے دیا کرو بیٹے چلو نہیں دینا تو نہ دو okay lecture number 4 ہے بیٹا اس میں biology کے related آپ کو جو questions پوچھے جائیں گے میں آپ کو وہ آج discuss کر جو آپ سے آپ کے interview میں پوچھ جائیں گی اب سب سے زیادہ important یہ ہے کہ چونکہ آپ کا ہے nursing کیا ہے nursing تو بیٹا آپ سے chemistry کسی ایک آدھ لڑکی سے کوئی question پوچھا جا سکتا ہے history کا کوئی ایک آدھ کسی سے پوچھا جا سکتا ہے but maximum ly یہ جو میں نے چیزیں لکھ دی ہیں تقریبا ساری لڑکیوں سے ان ہی میں سے آپ کو چیزیں پوچھ جائیں گی مجھے پتہ ہے یہ لیکچر یوٹیوب پہ جائے گا بہت سارے لوگ کوپی کریں گے ادھ کسی ایک پرشن کو بھی یہ نہیں بجھا کہ ان ساری چیزوں کو پوچھا جا سکتا ہے سو first of all human body system human body system ہوتے کیا ہے آپ سب کو پتہ human body systems کیا ہوتے کیا ہوتے آپ کو like ہمارے system میں immunology کا system ہے skeletal system muscular system respiratory system digestion system urinary system circulatory system nervous system endocrine system male reproductive system female reproductive system یہ سارے سارے جو systems ہیں بیٹے یہ systems آپ کو پیپر میں پوچھ جاتے اور تقریبا ہر ایک لڑکی سے ایک آج system تو لازمی پوچھا جاتا ہے اب یہ circulatory system ہے آپ نے ان systems میں سے یاد کیا کرنا ہے ان کے screen shot لے basic ly یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں میں نے اس لیے یہ system زیدہ رکھے ہیں تا کہ آپ کو idea ہو جائے کہ کون system ہے اور کون سے پوچھا جاتا سکتا ہے اب circulatory system یہ آپ کے سامنے ہے circulatory system اس میں arteries ہوتی ہیں blood vessels heart ہوتا ہے and blood ہوتا ہے اب آپ کو blood کے related blood میں کون سی چیزیں مشتمل ہوتی ہیں blood کی چیزوں پر blood groups کیا ہے a b positive کیسا ہے o blood group کو کہتے ہیں heart heart میں veins ہوتی ہیں capillaries ہوتی ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو بتاؤ نا چاہیے اس کے بعد oxygenated blood کیسے کہتے oxygenated blood کیسے کہتے ہیں oxygenated blood کیسے ہم لے کے جلتے ہیں oxygenated blood کیسے واپس آتا ہے اس کے بعد human heart definition آپ سے پوچھ جاتی ہے human heart کا وزن کتنا ہوتا ہے blood vessels کتنی طرح کی ہیں اور اس کا function کیا ہے اس میں hemoglobin ہوتی ہے وہ کیا system ہے carbon dioxide کا کیا system ہے carbon mono oxide اگر خون کے ساتھ شامل ہو جائے تو کیا ہو سکتا ہے سو یہ ساری چیزیں آپ کو پتا ملی چاہیں اسی طرح نیچے جب آپ آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا جی respiratory system respiratory system میں ہمارے پاس lungs ان میں کون سی بیماری آ سکتی ہے بس یہ ہوتا ہے باقی یہ جو میں ساتھ میں تصویریں ایڈ کی ہیں ان میں بڑی important information ہے ان کو اچھے سے آپ نے کرنا ہے ان کے screen shot لیں digestive system digestive system میں mouth isophagus tomic intestine liver pancreas اور gall blood شامل ہوتا ہے اس کی مکمل functionality لکھی گئی ہے سب سی important functionality اور اس میں کون چیزیں شامل ہوتی ہیں اس system میں ٹھیک ہے اب آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ mouth چبھاتا ہے isophagus میں کیا ہوتا ہے سٹرومک میں digestion کے دوران کون سا hormone release ہوتا ہے large intestine small intestine دونوں کی length کتنی ہوتی ہے یہ آپ بتاؤ چاہیے human body system میں nervous system brain spinal cord nerves ان کے یہ ساری چیزیں آگی پھر ان کے اس کا function آگیا nervous system کا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے short کر کے لکھاؤ اتنا بھی آپ کر لیں گے تو more than enough لیکن اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے پھر پھر کی ڈالا ہی نہیں اوکے جی یہ کیا ہے musculo skeletal system یعنی اس میں muscles plus skeletal دونوں اکٹھے ہیں bones muscles joints cartilage tendons آپ cartilage tendons کے بارے میں پتا ہو جوائنٹ کتنی طرح کے ہوتے ہیں آپ کو یہ پتا نہ چاہیے جو انسان کی bones ہیں like bone here can ڈال step i think so مجھے اس کا نام نہیں پتا وہ کس کام آتی ہے خوبڑی ہے انسان کس کل اس کا function کیا ہے ہمارے جو mouth ہے کتنی ہڈیاں ہیں ہمارے teeth ہتھیلی میں یا ہینڈ میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں ہماری largest bone human کون سی ہے smallest bone کون سی ہے فریجائل bone کون سی ہے hardest bone کون سی ہے تو یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ان کے functionality بھی پتا ہونے جوائنٹ ہمارے کون کون سے جیسے ball and soccer joint وہ کیا اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو review ہو جائے میں اس لیے یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ غور سے چیزوں کو دیکھ لو سمجھ آرہی ہے بھئی yes or no سمجھ آرہی yes or no مجھے ساتھ ساتھ جواب بھی آپ لگوں کا چاہیے yes or no بڑے تُسی بات دو تُسی reaction بھی نہیں دیں دے okay so اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس system آ جاتا ہے endocrine system glands والا pituitary thyroid adrenal pancreas gonads یعنی testes and ovaries ان کی functionality like tertiary gland جو ہے یہ master gland ہے یہ کن چیزوں کو control کرتا ہے thairide یہ میں تقریبا وہ glands لکھے ہیں جو اکثر اور general glands ہیں اس کے علاوہ pregnancy کے دوران کون سا hormone release ہوتا ہے hormones بھی پوچھے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ glands کے ساتھ بڑا مطابقت رکھتے ہیں آگے بھی ویسے وہ question میں آئے گا hormones آگے بھی ویسے آپ سے پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے دل امفیت سسٹم اور امیون سسٹم دل امفیت سسٹم ورکس وید امیون سسٹم تو دیفنڈ باڈی اگیسٹ انفریکشن سینڈ ڈیزیز اب یہ آگیا امیون سسٹم امیون سسٹم کا آپ کو بتا ہے مدافتی نظام وہ نظام جو اگر وائرس وغیرہ آپ کے جسم میں آجائیں تو ان کے خلاف وہ ڈی فینڈ کرتا ہے بیٹے کیا ہو گیا فرائیڈ تھا کل اور فرائیڈ کے روز میری چھٹی ہوتی ہے ایس ویل اب جب آپ کا آج ٹائم ہوگا آپ کو لیکچھر مل جائے آپ نے آپ نے ایسے پورا لیکچھر لے لیا ایسے جو میں نے بیجے تھے وہ آپ نے ریویو کر لی اوکی یورینری سسٹم ہے بیٹا اس میں کڈنی شامل ہوتی ہے یوٹریس شامل ہوتا بلیڈر یوریترا شامل ہوتا ہے خاص اور اس میں جو امپورٹن ہے وہ کیڈنیز ہیں کیڈنیز کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور نیفرون کیا ہے اس طرح کی چیزیں باقی یہ دیکھیں یومن ادھر بے شک کم لکھا ہوگا لیکن ادھر جب آپ پڑھیں گے آپ پتا جلے گا بلیڈر کیا ہے یوریٹریس کیا ہے اور کیڈنیز کیا ہے کیڈنی کا فنکشنیلیٹی کیا ہے یہ آپ بتاؤ چاہیے یہ اتنا وہ important نہیں ہے rare سا سسٹم ہے جب آپ پڑھتے ہو تو اگر مطلب ایک question آپ سے کبھی بیالوجی میں پوچھا جاتا ہے آپ کے انسٹرکٹر پوچھتے ہیں وہ سوری وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو ہیومن کا سسٹم پسند ہے تو اگر آپ اس طرح کا کوئی یونیک سا نام لو کہ سر مجھے یہ بھلا سسٹم پسند ہے تو پھر کیا ہوگا جب آپ کہو کہ مجھے اس طرح کا سسٹم پسند ہے تو وہ کہیں گے کہ واقعی بچی سسٹم ہی اگر ہی اگر ہی اگر سسٹم داری پروڈکٹیو سسٹم خاص طور پہ ری پروڈکٹیو سسٹم میں کون سے آرگن شامل ہوتے ہیں اور ری پروڈکشن کے دوران کون سے ہارمون سے ریلیز ہوتے ہیں یہ بڑا امپورٹن ہے ہی اگر پروڈکٹیو سسٹم امیون سسٹم اوپر بھی ہم نے پڑھا لیکن پھر بھی امیون سسٹم میں پڑھنا ہے وائٹ بلیڈ سیلز کیا ہوتے ہیں اور انٹی باڈی اس کے علاوہ لیٹ لیٹ کیا ہوتے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے یہ کچھ آگیا انٹیگریشن آف سسٹم اب دیکھنا کہ دو دو تین سسٹم جوڑ کے برگ کر دیا سرکولیٹری سسٹم اور ریسپیریٹری سسٹم یہ مل کے کام کرتے ہیں اوکسیجنیٹیڈ بلڈ لانے میں اور ڈی اکسیجنیٹیڈ بلڈ لے کے جانے میں اسی طرح مسکیولو سکیلیٹل سسٹم اللہ مومنٹ ویچ is کوارڈنیٹ بید نروس سسٹم سو یہ زیادہ کو نہیں پوچھتے بس ایسے میں نے ایڈ اپ کر دی یہ کچھ چیزیں جو بڑے آپ سے پوچھ جاتے ہیں جو ہیومن آرگنز کون کون سے ہارٹ کی فنکشنیلیٹی آپ کو بتانا چاہیے لنگز ہیں کڈنیز ہیں لیور ہے برین ہے یہ آپ کو ان کے بارے میں آئی دی آرگنز کے پھر فیزیولوجیکل پروسسز ہیں بلڈ سیجن ٹرانسپورٹ ہے ہومیو سٹیس یا مینٹین سٹیبل انٹرنل انوائرمنٹ یہ ہے جی نروس سسٹم کے رسپونس ہیں یہ پروسسز ہیں ان کو آپ نے پڑھ دینا بیشا گوگل سے تھوڑا سرچ کر لیں the microbiology and immunology کا آگیا جی function یہ پیتوژن کی ٹائپ سے بیٹیریا وائرس فنجائی پیراسائٹ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے immune system کا کیا فنجن ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے باقی ان میں سے بھی کم پوچھ جاتے لیکن آپ کر لیں تو اچھا ہے vessels and veins مجھے آپ لوگوں سے پہلے بتائیں کہ میں کیا کر نا فرائی میری چھوٹی ہوتی ہے آپ نے ایسے کیے ہے یا نہیں کیے مجھے پہلے یہ بتاؤ اور اگر نہیں کیے تو پھر جا کے پہلے اپنے lectures کو review کریں main arteries آرٹری کیا ہوتی ہیں جی پلمنری ہیں یہ کروٹی ہیں فیمرل ہیں اور دوسری جو آرٹری ہیں ان کے آپ کو فنکشنلی ٹیز کا بتاؤ ہونا چاہیے ویسل کیا ہوتی ہیں آرٹری کیا ہوتی ہیں یہ وینز آگئیں ان کو بھی آپ نے اچھے سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد آگیا بونز فنکشن میں نے آپ کا تقریبا سارا ہی کام ختم کر دیا ہر ایک چیز کے بارے میں لکھ دیا سکل کا فنکشن لکھ دیا سپائن یا ورٹی بری کولم جس آپ ہوتے ہیں اس کا فنکشن لکھ دیا ریبز سٹرنم کا لکھ دیا اس کے بعد پیلویس کیا ہوتی کی فنکشنلیٹی کیا ہے یہ سب کچھ میں نے آپ کا لکھ دیا تا کہ یہ وائٹ بلیڈ سیل لیس کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کو بھی میرے ڈیفائن کر دیا آپ کو یہ ساری چیزیں آنے چاہیئے پلیڈ لیٹس کیا ہیں یہ بھی میرے ڈیفائن ایمپورٹنٹ ہے اور یہ انہیں سے زیادہ پوچھا جاتا لیکن اگر آپ بھی پڑھ لیں تو اگر آپ سے گلتے کوئی کوئی پوچھا جائے کیونکہ ہیں تو یہ تھوڑی سی چیزیں سی پیر کیا ہوتا کیسے کیا جاتا ہے وائٹل سائنس منیٹرنگ کیا ہوتی ہے اور یہ بلیڈ پریشر نارمل کتنا ہوتا پلس ریٹ نارمل کتنا ہوتی ہے ٹیپریچر نارمل کتنا ہوتا ریسپریٹری ریٹ نارمل کیا ہوتا یہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے آپ سے بھی پوچھا جاتا ہے پرس ریٹ کیسے کہتے ہیں سی پی آر کی کہتے ہیں انفیکشن کنٹرول میں ہینڈ ہائی چین ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے یہ نرشنگ کی بچیوں کے لیے اس کے بعد آگیا فارم اکالوجی بیڈکیشن یہ بھی نرشنگ کی بچیوں کے لیے ٹھیک ہے لیکن آپ کو انٹی بائیٹکس کیا ہوتی یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ان کی تھوڑی تھوڑی وہ ڈیفنیشن وغیرہ اگر آپ دیکھ لیں بیٹر آدروائز اس کو آپ چھوڑ بھی دیں تو آپ کے لیے یہ زیادہ بینیفیشل نہیں ہے کھرنا ٹھیک ہے کومن ڈیزیز اینڈ کنڈیشن یہ بھی نرشنگ کی بچیوں کے لیے اگر نرشنگ کی بچی موجود ہیں جو انٹیویو بھی کر سکتے ہو ایتھکس آپ جتنی مرز چیزیں سیکھ لو کیونکہ آپ سے چیز پوچھا جاتا ہے ڈیورنگ یور انٹیویو کے وٹ آر ڈا کوالٹی آف اگر نرس تو آپ کو نرس کی کوالٹی بتانا پڑے گی پھر جب آپ کوالٹی بتاتے ہو اینی ایتھکس بتاتے تابق ایک افیسر کے اندر کیا کوالٹی ہونی چاہیے تو آپ افیسر کی کوالٹی بتاتے ہو جب آپ افیسر کی کوالٹی بتاتے تو پھر وہ آپ سے انٹیویور پوچھتا ہے کیا آپ کے پاس یا آپ کے اندر یہ ساری کوالٹی موجود ہیں تو آپ کو آنسر دی رہا ہوتا ہمارا کمپیٹ ہمارا ختم ہوتا ہے سمجھ آئیے کچھ نوٹس میں نہیں شیئے کرتا آئیم ریز آئیم وآلیکم السلام بان جاتا اس پہ بھی ریز ریز آئیم سلام کر رہے ہیں بہت دس مجھے کسی نے پتا نہیں لکھ بیٹا تھا شاید کہ سال یہ ٹیسٹ ہوں گے that is why میں نے ادھر لکھ دیا تھا یہ جسٹ ای ایم سی کے بوائز کا ہوتا ہے آپ کا نہیں ہوتا there will be no picture story writing there will be no pointer story writing there will be no wet test srt or any other thing or essay writing ڈھیک ہے جسٹ آپ کا interview ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے آپ کا بیٹے کوئی بھی اگر question ہے you make an ask about today's lecture are about interview bus ڈھیک ہے وآلیکم اسلام ون بی ون پریز ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے مجھ سے ایسا کوئی سے نہ پوچھا کرو کہ جس پر مجھے غصہ آئے میں نے جب فارم فیل ہو رہا تھا میں نے تب ہی یہ چیزیں بتائی تھی بیٹے آپ خود آپ خود آپ خود کرو فیل آپ خود فیل کرو فارم کو برٹ آپ نے کوشش ہی نہیں کی خود کرنے کی اب آپ کی جو ہوبی ہے اس سے یا تو پوچھ لو کہ اس نے کیا لکھی تھی کیونکہ ہوبی میچ کرنی چاہیے آپ کی فارم کے ساتھ آپ کی جو سائیکولوجسٹ ہوتی ہے یا آپ کا جو سائیکولوجسٹ پرسن ہوتا ہے وہ جج کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی جو فارم میں چیزیں ہیں وہ میچ کر رہی ہیں آپ کے ابھی والی جو آپ چیزیں بتا رہی ہیں تو پھر ہی آپ کو ریکمنٹ کیا جاتا ہے ادروائز پھر مشکل ہو جاتی ہے اب پہلے تو آپ اس پرسن سے پوچھو جس نے فارم فیل کیا تھا اگر اسے پتا ہے تو ٹھیک ادروائز پھر کر لو جو کرنے جو یہ ہو بھی کا لیکچر کل کل والا لیکچر ہو بھی اس کے ریٹڈ ہے کہ کیا پوسیبیلٹیز ہیں کوئسن کیسے بن سکتے ہیں ہنجی اسلام علیکم سی رہے کوئر میں سلام ایٹ ایٹ سکتے رہے سکتے رہے ایٹ جو آپ اسے پوچھوگا ہے جو آپ کا ہوں خود ہوجائیں گے ایٹ سکتے کسی کے بھائی رہے ایٹ اور ایٹ ایٹ اور اور خود ہوجائیں گے ایک آتھ کبھی کبھی کسی کسی سے ہاں بہت ساری کرواری ہیں کیونکہ ہمارے کل ہمارا لیکچر ہونا اس کے بعد اگلے ہفتے کے ہمارے لیکچر رہ جانے ہیں اس کے بعد موک انٹریو سٹارٹ ہو جانے ہیں ہم جی اور کسی بچی کا کوئی کوئیسن ہے سر موک انٹریو کی فیز کدھر سب میٹ کروانی ہے بیٹا جو ہمارا افیشیل نمبر ہے 0306-892-208 اسی پہ جہنس کا ہے اسی پہ یوں پیسہ ہے آپ اپنی فی پے کریں اور موک انٹریو کے لیے جوائن ہو جائیں سر جنگرل نورک کے کوئیسنس بھی پوچھتے ہیں یس محمد رفیق جنرل نورک کے کوئیسنس بھی پوچھے جاتے ہیں سر انٹریو کی کالز کب تک آئیں گی میں ابھی پیپر آپ کے ٹیسٹ بھی سٹارٹ نہیں ہوئے اگر آپ مجھے فالو کرتے ہو آپ کو پتا ہوگا کہ ابھی ٹیسٹ بھی سٹارٹ نہیں ہوئے میں نے پہلے بول دیا تھا کہ دسمبر کیوں میں آئے گی سر موک انٹریو کا گروپ بن گیا ہے ہاں جی بلکل بی کے عدیل بن گیا ہے اسلام علیکم سیر وعلیم اسلام سیر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب آپ نے ریجسٹریشن کرنا پر آئی تھی تو اس وقت ہم انہوں بھی شپورٹس کا پوچھا تھا کیا وہ میڈل کرتے ہیں ہاں جی بلکل جو آپ نے ریجسٹریشن میں لکھے جو آپ نے بائیڈیٹا فارم میں لکھے وہ سب کچھ میٹر کرتا ہے ایچ اینڈ ایفری تھی ایون آپ کا نام بھی چیخ چیخ کے میں بتاتا تھا یہ ساری چیزیں تو اسی توجہ ہی نہیں دیتی نا چیزیں آپ کے آواز نہیں آرہی بیٹھے سر ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ ہمارا انٹرویو پاس ہو گیا ہے وہ خود بتا دیں گے کہ اس بچی کا انٹرویو پاس ہو گیا یہ آپ کا فائنل میڈیکل ہوگا نیکسٹ دونٹ بی وری وہ خود بتا دیں گے بیٹھے وارج مسئلہ مجھے نہیں بتا کیونکہ ڈیر آر آئی جنگ سو کے ڈویل تھاوزن گلز جن کا ٹیسٹ پاس ہو چکا اب سمجھو سر اسی دن پتا چل جاتا ہے کہ ہی جو بھی کلیر ہو گئے یہ اسی دن بیٹھا پتا چل جاتا ہے سر میں نے ایکسٹرا کریگلر ایکٹیوٹیز میں کمپیرنگ سرمنیز لکھا ہے آرینجنگ سرمنیز ہونا چاہیے تھا سر میڈیکل انٹرویو کے کتنے دن بہت ہوتا ہے ساتھ ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے تین چار دن میڈیکل چلتا رہتا ہے سر میں نے آپ کو میسجز کیا لیکن آپ نے گروپ میں ایڈ نہیں کیا بیٹا اور میسجز کر دو اب میں پتا نہیں کن خیالوں میں ہوتا ہوں سر فائنل میڈیکل بھی وہیں پہ ہوگا فائنل میڈیکل آپ کا سی میچ میں ہوگا سر اگر سپورٹس میں کرکل لکھایا ہے سپورٹس، کرکٹ، ہوبیز کے بارے میں کل لیکچر آنے والا ہے کہ کون کون سے کوئیسن آپ سے پوچھیں آپ کا سکتھوم بھی اور سر پوچھیں آپ نے آپ سے محن شبت نہیں کر lamک lateral car他們 پانے والا aman کارا والا ادا اپنے پاس پانے والا اور من باڑا لکھلا کے لیکن میں نے اس کی منسyddSimدول بھی جو سمجھ نہیں آیا آپ نے کیا بولا اور ایٹھیں اسلام علیکم سر انہوں نے بولا کہ جو آپ کے ایریا کے پاس سی ہے میں چینہ میڈیکل کے لیے آپ نے وہ لکھنا ہے تو اکارا اس میں ہم نے نکھا کہ تو وہ صحیح ہے اسی میں ہی ہوگا یا کہ وہ آپ نے ہی چینج کرتے ہیں بیٹا کسی بھی سی ہے بچ میں آپ میڈیکل کروا سکتے ہیں اسلام علیکم سر مالیکم اسلام سر جیسے اب ہمارا جو پایوڑیٹا فرم اس میں ہم نے اپنا فلت سینٹر جوز کیا تھا انٹرڈیو کے لیے تو جہاں میں اسی سینٹر سے کال آئے گی یا کچھ سو میرے تھے کہ راولپنڈی سے کال آئے گی دیکھیں جو میرے لیسٹ بنتی ہے وہ جی ایچ کی راولپنڈی میں ہی بنتی ہے لیکن آپ کو کال جو آئے گی وہ آپ کے سینٹر سے ہی رہ گی جب جو آپ نے سیلیکٹ کیا تھا سر فائنل میڈیکل کے ٹیسٹ کی پیمنٹ ہم نے خود جمع کروانی ہوگی یا احسا آپ نے خود سمیت کروانی ہوگی ہمارے گی ہمارے گی ہمارے گی ہمارے گا ہمارے گی مجھے سمجھ نہیں ہے یا آپ نے کیا بودھا ہے آج کا لیکچر ہے سو اسلام علیکم